آپ کی جنگوں میں شریک نہیں ہوں گے بات ہم آپ کے دوست امن میں رہیں گے یہ امریکہ کو حضم نہیں ہوگا میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم امریکن پاکستان سے ایگزٹ نہیں کر سکتے ہمیں پاکستان کی فوج پر نظر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ انگیج کیے رکھیں ڈینیل مارکی اپنی کتاب میں مزید لکھتا ہے کہ ہم نے آج سے بہتر سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو ڈیولپ ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام آج آپ کی خدمت میں میں ایک اور کتاب ہے اس کے بارے میں بات کروں گا No Exit From Pakistan by Daniel Marque Daniel Marque is an American author who has worked on this book for about 25 years and then اس نے بڑی detail میں آہتہ کیا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ اور آپ کی خدمت میں میں جب پیش کروں گا آپ سن کر حیران ہوں گئے کہ امریکہ پاکستان میں کیا کیوں کچھ کرتا رہا ہے ڈینیل مارکی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ امریکہ نے پاکستان پر کبھی اعتبار نہیں کیا The Americans have never trusted the Pakistanis اور اگلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جتنے بھی اور جتنے زیادہ پیسے پاکستانیوں کو دیتے ہیں وہ اتنی ہی ہم سے زیادہ نفرت کرتے چلے جاتے ہیں The more money we give to the Pakistanis the more they hate us اس بات کیوں اچھی طرح ہم سمجھ لینے کے باوجود میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم امریکن پاکستان سے exit نہیں کر سکتے وہ تین وجوہات بتاتا ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتا Number 1 پاکستان کا nuclear اور missile program اتنا بڑا ہے اور اتنا extensive ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھنا ضروری ہے اس لیے ہمیں پاکستان کے ساتھ مسلسل انگیج کرنا پڑے گا دوسری بات پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا چین کی civil اور military establishment دونوں سے بہت گہرے تعلقات ہیں تو چین پر نظر رکھنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنا بہت اشد ضروری ہے سنیے فرماتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنی بڑی فوج ہے کہ if this army decides to go rogue یہ نہ صرف اس region کو destabilize کر دے گی بلکہ ساری دنیا کو بھی destabilize کر دے گی تو لہذا ہمیں پاکستان کی فوج پر نظر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ engage کیے رکھیں یہ تو تین وجہ ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنے کی ڈینیل مارکی اپنی کتاب میں مزید لکھتا ہے کہ ہم نے آج سے بہتر سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو develop ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہم پاکستان کو دنیا اسلام کو لیڈ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اور اس کے لیے ہم نے کچھ طریقے اپنائے ہیں اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پچھلے بہتر سال سے ہم نے پاکستان کو we are kept in a managed destabilized position کہ اس کو اتنا destabilized رکھو کہ جس کو ہم manage کر سکیں اور پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم اس managed destabilization کو کرتے کیسے کہ ہم پاکستانی لیڈرز کو خریدتے ہیں جس کے اندر political لیڈرز بھی ہیں civil اور military کی bureaucracy کی لیڈرز بھی ہیں جس میں journalist بھی ہیں media houses بھی ہیں اور academicians بھی ہیں ڈینیل مارکی یہ کتاب میں لکھتا ہے کہ پاکستانی لیڈرز اپنے آپ کو بہت تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں اتنی تھوڑی قیمت کہ ان کو کوئی امریکہ جانے کا ویزا ہی مل جائے یا ان کی اولاد کو بیٹوں یا بیٹیوں کو کوئی امریکہ سکولرشپ مل جائے اور اس چھوٹی سی چیز کے اوپر وہ پاکستان کے مفادات کو آسانی سے بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں میں اب آپ کی حضرت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نائنٹین ایٹی سے گورنمنٹ و پاکستان سے کنٹینویسلی ڈیل کرتا ہوں اور یہ بات میں نے خود دیکھی ہے کہ یہ امریکن ہماری سیول سرویسز کو بھی میلٹری سرویسز کو بھی کس طریقے سے وہاں کے افسروں کو اس بات کے لارے لپے دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کو سکولرشپ دے دیں گے اور کس طریقے سے پھر وہ بہار پڑھنے چلے جاتے ہیں چار سال کے لیے تو بیچلز ڈگری ہوتی ہے اس کے اندر وہ جو صاحب جن کی اولاد گئی تھی باہر پڑھنے وہ بک چکے ہوتے ہیں امریکہ کو پھر اس کے بعد انہوں نے ماسٹرش کرنا ہوتا ہے ایک دو سال اس میں لگ جاتے ہیں اس کے بعد گرین کارٹ تو اس طرح سے یہ شخص تو اب بک گیا تو پاکستان میں یہ کام امریکہ پچھلے بہتر تہتر سال سے کر رہا ہے سب سے پہلے انہوں نے لیاقتلی خان کو قتل کروایا اور لیاقتلی خان کے قتل کا اب سارا ڈاکیمنٹس ڈی کلاسیفائے ہو چکے ہیں جو امران خان صاحب جس راستے پہ اس وقت جا رہے ہیں مجھے پرائیمنٹس صاحب کے بارے میں سخت ان کی حفاظت کے بارے میں سخت تشویش ہے کہ امریکہ ان کو بھی شہید نہ کروا دے میرے یقین ہے کہ جو لاہور کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے اندر جو ٹارگٹ تھا وہ تو امران خان صاحب ہی تھے اور یہ معاملہ ابھی اور آگے چلتا رہے گا میں اپنے تمام ہم وطنوں سے اپنے تمام بہن بھائیوں سے دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نظر رکھیں کہ دیکھیں امریکہ کے ساتھ جو آپ پرائیمنٹس صاحب نے پوزیشن لی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی جنگوں میں شریک نہیں ہوں گے بات ہم آپ کے دوست امن میں رہیں گے یہ امریکہ کو حضم نہیں ہوگا امریکہ کی پچھلے سو سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے اگر کسی لیڈر نے امریکہ کی مرضی کے حساب سے کام نہیں کیا تو انہوں نے قتل اس کو قتل کروایا ہے یہ ایک نہیں ہے یہ بہت سارے قصے ہیں وہ پاکستان پر ہر قسم کے جھوٹے الزامات لگا کر پاکستان کو ایک بہت مشکل وقت میں ڈال سکتے ہیں تو میرے بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں یہ سمجھ لو کہ ہم سب کو کھڑا ہو کر پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہوگا اور حفاظت کرنی ہوگی اور دیکھنا ہوگا کہ کن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں اور وہ کن سکولرشپ پر گئے ہیں اور وہ کن کن پوزیشن پر پاکستان میں بیٹھے رہے ہیں سیویل بھی ہیں ملیٹری بھی ہے پولیس بھی ہے رینجرز بھی ہے بارڈر سیکیورٹی فورٹ سب لوگ ہیں جن کے ساتھ امریکہ نے یہ ان کو خریدا ہوا ہے بہت شکریہ